اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پیاری اور سچی باتیں اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی یوسفل ٹپس جو ہر ہاؤس وائف کے لئے جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں بیکار سمجھ کر پھیک دیتے ہیں وہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے یہاں پر میں نے لے لئے ہیں سوکھے نیبو کے چھلکے یہ چھلکے میں نے باہر سے نہیں مانگوائے گھر میں ہی میں نے جب یوس کیا تو اسے سائیڈ میں رکھ دیا تھا اور اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک بڑا چمچ نمک ایک بڑا چمچ میٹھا سوڑا کھانے کا سوڑا ایک بڑا چمچ واشنگ پاوڈر آپ کے گھر میں جو بھی واشنگ پاوڈر ہے آپ ڈال سکتے ہو ایک بڑا گلاس پانی ڈال دیجئے اس میں ڈالنے کے بعد ڈھک کر رکھ دیجئے ایک سے دو گھنٹے کے لئے ایسا رکھنے سے کیا ہوگا وہ نیمو کے چھلکے جو سوک ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تاکہ مکسی جار میں ہم اسے ڈال کر فائن پیسٹ بنائیں گے تو یہ پیسٹ بن جائے گا اور زیادہ دکت نہیں ہوگی ہمیں مکسی جار میں ڈال کر فائن پیسٹ بنانے کے لئے یہاں پر ایک اور بات بتا دوں اگر یہ فائن پیسٹ نہ بھی بنا تھوڑا سا دردرہ بھی رہ گیا تو ابھی کوئی بڑی بات نہیں ہے دکت نہیں ہوگی ہمارا جو کام ہے وہ آرام سے ہو جائے گا اسے کیسے یوز کرنا ہے میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گے ویڈیو پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا دیکھئے اس طرح سے پیسٹ بن گیا ہے ہمارا اب اسے کیا کریں گے ہم چوکلیٹ کے جو پیپرز ہوتے ہیں چوکلیٹ کے کورس آتے ہیں بڑے بڑے باکسز گھر میں لے کر آتے ہیں کبھی بھی گھر میں کوئی فنکشن ہے کوئی بھی گفٹ کر دیئے یا پھر بچوں کے لیے لے کر آئیں گے تو اس طرح کے کورس ہوتے ہیں چوکلیٹس اس کورس میں ہوتے ہیں اس طرح کے تو یہ پھیکئے گا یہ بہت کام میں آئیں گے تو اسے کیا کریں گے ہم یہ جو ہم نے بنایا ہے پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور اسے فریزر میں رکھ دیں گے ایسا کرنے سے یہ آرام سے آنٹ سے دس دن ہمیں چل جائے گا فریزر میں یہ آئس کیوبز بھی بن جائیں گے اور آپ کو جب بھی اسے ساف سفائی کرنا ہے آپ نکال کر جھٹ پٹ کر سکتے ہو اور کیا ساف کر سکتے ہیں ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو اچھا لگا ہیلپ لگا تو لائک ضرور کر دیجئے گا لائک نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ ہمارا ویڈیو واج کرتے ہیں سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں ہماری گزارش دل سے کہ سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن کے ساتھ بیل کو اگر آپ ٹک کروگے تو ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی تو اس طرح سے آپ ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اب بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس یوز اینٹرو کپس گلاسز یا پھر سلیکون کے آتے ہیں اس طرح کے اس میں ڈال کر آپ رکھ سکتے ہو فریزر میں آٹھ سے دس دن آرام سے چل جائے گا اگر آپ زیادہ بنا کر رکھنا چاہتے ہو پندرہ دن کے لیے بھی چل جائے گا اس طرح سے بنا کر اب یہ چلے جائے گا فریزر میں یہ فریزر میں رکھنے سے کیا فائدہ ہے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ فریزر میں رکھنے سے اگر آپ نے فریزر میں گوشت رکھا ہے گوشت کی سمیل آتے رہتی ہے آپ کے فریزر میں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز ساف سفہ اچھی نہیں ہونے سے تھوڑی تھوڑی سمیل آتی ہے تو یہ رکھنے سے سمیل نہیں آئے گی کیونکہ اس کی جو نیمبو کی خوشبو ہوتی ہے میٹھا سوڑا نمک اور واشنگ پاورڈر جو ہم نے ڈالا ہے اس میں یہ سمیل یہ خوشبو کی وجہ سے وہ گوشت کی سمیل دوسری گندی وہ اگر کوئی بھی آتی ہے فریزر کے اندر وہ چلے جائے گی تو اب یہاں پر میں بتاتی ہوں اسے یوز کیسے کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا ایک کٹھوری میں کٹھوری وہی یوز کریے جو آپ کھانے پینے کی چیزوں کو میں استعمال نہیں کرتے اس بات کا خیال رکھئے گا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ہارپک ہارپک میں نے دو بڑے چمچ ایڈ کی ہے یا پھر آپ کا جو صاف کرنی کا سامان ہے وہ زیادہ گندہ ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا سپون کی مدد سے میں یہاں پر بکٹ لیا ہے میں نے یہ پلاسٹک بکٹ ہے پرانی ہے جو باتروم میں یوز کرتے ہیں اس پر میں نے لگا لیا ہے آپ کے ہاتھ سنسٹیو ہیں آپ کے سکن سنسٹیو ہیں تو ہاتھوں میں گلاوزز پہننا بھولیے گا اس طرح سے میں لگا دوں گی پورا لگانے کے بعد اسے میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پر ایک اور بات بتا دو فرنس جو میں نے سپون یوز کیا ہے وہ بھی یوز انٹرو ہے بیکار ہے جو میں کچن میں یوز نہیں کرتی کھانے پکانے کی چیزوں میں یوز نہیں کرتی کھانے کے لیے بھی یوز نہیں کرتی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھے کیونکہ ہم نے یہاں پر ہار پک ڈالا ہے اسے اچھے سے لگا دیجئے لگانے کے بعد ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے جتنا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس چھوڑ دیجئے تب تک آپ گھر کے دوسرے کام کر لیجئے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ جو ہوتی ہے ساف کرنے کی برطن ساف کرنے کی صفائی ہوتی ہے سٹیل کی یہ میں نے لے لیا ہے اسے میں رگڑ کر ساف کروں گی پورا سپریٹ کر کے رگ دنے کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد میں نے اسے رگڑنا سٹارٹ کیا ہے اور اسے میں اچھے سے رگڑوں گی اگر آپ کو اور زیادہ لگ رہا ہے تو اور تھوڑا لگا لیجئے گا آپ دیکھئے گا یہ کتنے اچھے سے ساف ہو جائے گا اور اس میں جو پیلے پیلے نیشان ہے داو دھبے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے جو پیلے 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 وہ کیاں ہوں کوٹا سپریٹہ میں نے کوٹا چلےBR لوگ کل اچھے رہے سے گھا وہ کیاً صرف ٹھیک ہے یہ جو پرانی بکٹ ہے اس میں جو داغ دھبے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کیسے جا رہے ہیں پیلا پن اور کالے دھبے جو ہوتے ہیں کھارے پانی کے نشان ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں اسے تین سے چار بار کنٹینیو یوز کرنے سے یہ بکٹ پوری سے نئی جیسے لگے گی آپ کو کوئی بھی ہارٹ کیمیکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں جو سامان ہوتا ہے ہمارے کچن میں اویلیبل ہوتا ہے نمک میٹھا سوڑا واشنگ پاوڈر اور ہار پیک تو ہار کسی کے گھر میں ہوتا ہے باتروم کلین کرنے کے لئے وہی چیزیں ملا کر ہم نے بہت ہی اچھا سٹرانگ پیسٹ بنایا ہے جسے گھر کے سامان باتروم میں کے سامان بہت اچھے سے ساف ہو جائیں گے بکٹ ہی نہیں باتروم میں مگ یا پھر سابون کا کیس ہوتا ہے سوپ کیس وہ بھی ساف کر سکتے ہو اور گھر کے دوسرے سامان بھی یہ جو فائن پیسٹ ہم نے بنایا ہے فریزر میں سمیل بھی نہیں آئے گی امید کرتے ہیں ویڈیو ہلفل لگا ہوگا اب ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ